یہاں لیک سے واپس جاتے ہوئے ایک آپ کو چیز دکھاتا ہوں جرمنی میں بہت کامن ہے یہ لوگ اپنے گھروں کے باہر اس طرح لگائیتے ہیں یہ فارم سے کھٹے کیے ہوئی ساری چیزیں ہیں جس میں کھیرے ہیں یہ سبزیاں ہیں ساری اس کے علاوہ ٹیمارٹر ہیں اور یہاں پہ یہ بانگوپی کے پتے وغیرہ ہیں یہ یہاں پہ ان کی قیمت لکھی ہوئی ہے آپ نے جتنی بھی چیزیں اٹھانی ہے وہ اٹھائیں اور یہاں پہ پیسے ڈالتے ہیں تو اس میں کوئی بھی بندہ نہیں ہے کوئی چیکنگ نہیں ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اس میں کتنا ڈالتے ہیں اور یہ عمومن لوگ اس میں کوئی دھوکہ نہیں دیتے ہیں اسلام علیکم آج یہ ہفتے کا دن ہے اور ٹمپریچر تقریباً اٹھائی سنتیس ڈگری ہے یہاں پہ یہ ٹمپریچر جو ہے یہ اچھا مانا جاتا ہے گرمیوں کے لحاظ سے تو آج پلان ہے یہاں پہ گورلٹس جانے کا یہ جرمنی کا شہر ہے بالکل بورڈر کے قریب اور یہاں سے تقریباً میرے گھر سے کوئی چالیس پنتالیس کلومیٹر ہے تو آدھا گھنٹہ لگے گا یہاں پہنچنے میں آدھا گھنٹے سے چاریس منٹ بیچ میں پولند اور جرمنی کا بورڈر ہے تو وہاں پہ دکھاتا ہوں کہ کس طرح کی جھیل ہے اور وہاں پر کیا کیا انہوں نے فیسلٹیز دی ہوتی ہیں اور یہ ٹوٹل جو ہے وہاں پر صرف پارکنگ کے پیسے ہوتے ہیں باقی جو اتنا بھی جھیل یا انہوں نے سمندر کی طرح کا ساحل بنایا ہے وہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے ٹوٹل جو ہے یہ ففٹی فائی کلومیٹر ہے جس میں پہلے جو پندرہ کلومیٹر ہیں وہ چیک ریپبلک میں ہے اس کے بعد آلموسٹ تقریباً اینڈ تک جو ہے وہاں پولند میں رہنا ہے ابھی میں یہ پولند کے اندر ہوں اور اس پولند کے بعد صرف آخری جو آٹھ کلومیٹر ہیں وہ جرمنی کے اندر ہیں تو یہ بلکل بورڈر کے ساتھ ساتھ یہ پورا رستہ آجاتا ہے اور رستے میں جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں اس میں یہاں پر کوئی بھی بڑا شہر نہیں ہے پولند میں جو بڑا شہر ہے وہ پوگیتین ہیں جہاں پر یہ مائننگ وغیرہ کرتے ہیں اور کول سے گیس اور یہ بھیجلی پیدا کرتے ہیں باقی کوئی بھی بڑا شہر نہیں ہے سارے چھوٹے گاؤں ہیں اور جرمنی سائیڈ پر بھی جو پہلا بڑا شہر آتا ہے وہ باؤڈزن یا پھر ڈریسٹن آتا ہے تو اب یہ یہاں سے میں ہوتا ہوا سامنے جو ہے یہ پریچ کو کروں گا یہ پریچ جو ہے جرمن اور پولیش کی کروسنگ ہے یہاں پر اوپر وزہ کیمرہ لگا ہے ہماری سپیڈ تھوڑی سی تیز ہے تو لیکن میرا خیال آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی پولیس وغیرہ نہیں ہے اور یہاں پر اس طرح کی بہت ساری کروسنگز ہیں اور زیادہ جو یہ پورڈرز ہیں جرمنی کے اور پولنڈ کے یہ ریور نیسا کے ساتھ ساتھ ہیں یعنی ریور نیسا جو ہے وہ ڈیوائٹ کرتا ہے ہاف جرمنی میں اور ہاف پولنڈ میں اور انڈ میں وہ جو ہے چیک ریپبلک میں انٹر ہو جاتا ہے تو یہاں سے ہم یہ جرمن والی سائٹ پر انٹر ہو گئے اور یہاں پر یہ پرانے زمانے میں شاید یہاں پر کافی زیادہ پروڈکشن وغیرہ ہوتی تھی تو رستے میں کافی انڈسٹریل زونز آتی ہیں اس میں لیکن اب بلکل بند پڑی ہیں کیونکہ جو ایسٹ والا جرمنی والی سائٹ ہے یہاں پر بہت کم لوگ رہتے ہیں جرمنز بھی یہاں پر کم رہتے ہیں اور زیادہ جو پروپٹیاں وغیرہ ہیں وہ بھی سستی ہیں اور باقی جو اوور آل لوگ بھی ہیں وہ ویسٹ پر رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں تو یہاں سے جائیں گے تقریباً یہ آگے اب ٹوٹل کوئی پانچ سات منٹ کی ٹوٹل ڈرائیو ہے اور میرے رائٹ سائٹ پر یہ جو جس لیک کی طرف جا رہا ہوں یہ سٹارٹ ہو گئی ہے لیکن ابھی یہ روڈ جا رہی ہے اور یہ درخت وغیرہ ہیں تو نظر نہیں آتا تو آگے یہ والی آج کل جو یہ جگہ ہے یہ فارمنگ کے لیے بھی فیمس ہے یہاں پر کافی زیادہ انہوں نے سبزیاں وغیرہ اگائی ہوتی ہیں اور یہاں سے آپ جا کے خود پیکنگ کر کے بھی لے سکتے ہیں دو سے تین یورو کا ریٹ ہوتا ہے جس میں آپ کھیرے اور اس طرح کی چیزیں ہیں آپ خود جا کے پورے فارم کے اندر سے اپنی چیزیں خود پیک کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر ورکرز وغیرہ بھی انہیں آسانی سے نہیں ملتے اوورال پوپولیشن بھی سیریہ کی کم ہے زیادہ تر جو یہ پولنڈ یو چیک کے لوگ ہیں یہی آ کر یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ایک چیز آپ کو بہت اچھی لگے گی کہ ایون کے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی صفائی سترائی بہت اچھی ہے پوسٹ آفیس وغیرہ پولیس ٹیشن وغیرہ بہت اچھے طریقے سے بنائے ہوتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی کچھ رہا یا اس طرح کی چیزیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی اور یہ بلکل ہی بہت ریموٹ ایریاز ہیں یعنی کہ یہ شہر سے بہت بہت دور ہیں یہ جگہیں ساری لیفٹ سائیڈ پہ بھی یہ جو نظر آ رہا ہے یہ سارا فارمنگ کے انہوں نے شیڈز وغیرہ بنائے ہیں کھیرے وغیرہ اگانے کے بہت سے لوگ ادھر آتے بھی ہیں یہاں پر چیزیں مگرہ خریدنے کے لیے تو اب ہم لیک پر آ گئے ہیں اب پارکنگ ہے اس میں رائٹ اور لیفٹ پارکنگ ہیں پارکنگ وان ٹو لیکن پیچھے مینشن ہوا بتا کہ پارکنگ جو ون ہے وہ فل ہے اور ٹو میں جو ہے سپیس تھا اس کے علاوہ نہیں پارکنگ ٹری ہے وہ بلکل اس کے قریب ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ فل ہو یا پھر اسے بلوگ بھی کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کچھ ایریا جنہوں نے کیونکہ گاڑیاں باہر کھڑیمی ہیں تو میرا خیال ہے وہ جگہ بھی فل ہوگی اینڈ تک چلتے ہیں دیکھتے ہیں یہ لیفٹ پر جو ہے یہ مین پارکنگ ہے جس بلکل جو لیک کے ساتھ ہے یعنی سامنے میرے لیک کی مین انٹرنس ہے کافی بڑے ایریا پر ہے لیک اس میں انٹرنس بہت ساری جگہوں سے اور بہت سارے گاؤں ہیں جو اس کے ساتھ لگتے ہیں تو یہ ایک مین جگہ جہاں پر پارکنگ آویلیبل ہوتی ہے ابھی در اس طرف پارکنگ کہاں آئے ہو؟ کہاں دیکھو گے بہاں؟ شپ دیکھو گے اچھا یہاں پر ہم جو لیک ادھر آگئے ہیں تو یہاں پر بھی پارکنگ ہی ہے پارکنگ ہے اس نے چار یورو لیا اور یہ اوپن بلکل پارکنگ ہے آگے یہاں پر لوگوں نے اپنے ٹینٹ وغیرہ بھی لگائے میں تو میرے خواہلہ یہاں پر لوگ رات کو کیمپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں جو ان کی ایکچول پارکنگ ہے پارکنگ وان اور ٹو وہ پیچھے جو ہے وہ فول تھی تو انہوں نے جو گھاس پر یہ اوپن ایریا اس کے اندر پارکنگ کرائی بھی ہے تو میرا خیال ہے کہ راش بہت ہونا ہے کیونکہ یہ بلکل بورڈر پر ہے پولنڈ کے ساتھ ہے چیک رپبلک کے بھی قریب ہے تو یہاں پر کافی لوگ آئے میں ہوں گے چیک سے جرمن اور پولش اور گاڑیاں بھی جو کھڑی میں ہیں اس پر بھی ڈیفرنٹ نمبروں کی کھڑی میں ہیں پولنڈ کی ہے چیک کی ہے جرمن کی ہیں تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میکس عبادی ہوگی یہاں پر اور اندر چل کے جگہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں پر کہیں اچھی جگہ بیٹھنے کی ہے یا نہیں ہے اور اوورال اندر جو پلاج ہے یہاں پر جو بیچ ہوتا ہے ان کا ساحل جو ہے اس کے کوئی پیسے نہیں ہیں صرف یہ پارکنگ کے پیسے ہیں آپ کوئی کھانے پینے کی چیز لیتے ہیں تو اس کے الگ سے پیسے ہوں گے لیکن یہ اس ریجن میں جو ایسٹرن جرمنی ہے اس میں یہ سب سے بڑی لیک ہے یعنی اتنی بڑی ہے کہ آپ کو گمان ہوتا ہے کہ جسی نہ سمندر ہو تو چل کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا ویو ہے کھانے پینے کی ساری چیزیں ہم اپنے ساتھ لائے میں اور یہاں پر جو مین بیچ ہے اسے بائٹ سینڈ انہوں نے کہیں سے لاکر یہاں رکھی ہے اور اس کو خوبصورتی سے ارنج کیا ہوتا ہے تو رائٹ سائیڈ پر میری لیک ہے اور اس میں اس کو بلو لگون کہتے ہیں اس والی جو خاص جگہ اس کی پارکنگ اگر آپ نے کبھی سرچ کرنے ہوئی آنی ہو تو اس جگہ کا نام جو ہے بلو لگون ہے کیونکہ کافی بڑے ایریا پہ ہے تو بہت سارے ڈیفرنٹ جگہوں پر آپ اپنی گاڑی کھڑی گر سکتے ہیں یا پھر آپ سائیکلنگ پہ جا سکتے ہیں لیکن یہ والی جگہ ٹورس کے لئے آسے بھی اور لوکس کے لئے آسے بھی کافی فیمس ہے اور خاص طور پر یہاں پر انہوں نے شاپس وغیرہ بھی بنائی میاں کھانے پینے وغیرہ کی تو ذات لوگ یہاں پر آتے ہیں تو اس میں سامنے یہ آج ہفتے کا دین ہے موسم بھی اچھا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ ایک آسکرین وغیرہ کی دکان ہے اور لیفٹ سائیڈ وغیرہ پہ انہوں نے باقی جو چھوٹ چھوٹے ریسٹورنس وغیرہ بھی بنائے ہیں اور یہی پر آگے بات لینے کے فریش پورٹر کے بھی انہوں نے شاور لگائے ہیں اور یہاں لیفٹ سائیڈ کے اوپر ان کے ٹوالٹس وغیرہ بھی ہیں وہ بھی فری آف کوسٹ ہوتے ہیں آپ چینج کرنا چاہے ہیں تو ذہر جا سکتے ہیں جگہ جگہ انہوں نے دسپینز لگائی ہوئے تاکہ لوگ کچھرا جو ہے ریت میں نہ پھینکیں لیکن زہادہ یورپ میں جو باٹلز بغیرہ ہوتی ہیں ان کو ادھر جانے نہیں دیتے اس ایریا میں جہاں پر یہ ریت ہو پیچھے وہ شاور بھی نظر آرہا ہے تو یہاں پر کچھ اچھی جگہ دیکھتے ہیں جہاں بیٹھ کر ہم اپنا جو لے کر رہے ہیں ساری چیزوں سے رکھ سکیں اور لوگوں نے اپنے ٹینٹ رکھے ہیں لیکن ہم ٹینٹ نہیں لائے کیونکہ ہلکا سا کلاوڈی بھی ہے تو اتنی ضرورت نہیں پڑے گی آہ کہاں آئے ہیں آہ 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 سب ہل آہ آہ ہاں شفر ہے ہاں شفر ہاں شفر ہاں شفر ہاں gångا ہاں شفر ہاں شفر ہاں شفر ہاں شفر خلال ہاں الناس موسیقی 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 ہاں وہ شیپلے کے جا رہ 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 رہی ہے ہاں شیپلے کے جا رہ رہ شام کے چھے ساڑھے چھے بجرے اور واپسی ہم جانے لگے ہیں اور یہاں پر ہم نے تقریباً چار گھنٹے گزارے اور اوورال اچھا ہے یہاں پر ایکسپیرینس بھی اچھا ہے ساف سطرہ بھی ہے فرچہ بھی زیادہ نہیں ہے جو آنے جانے کا آپ کا جو پیٹرول لگتا ہے وہ تو ہے اس کے علاوہ چار یورو کی پارکنگ ہے پورے دن کی اور یہاں پر ہم نے چپس وغیرہ لی اور اس کے علاوہ آئس کریم وغیرہ لی تو اس کے بھی تقریباً آئس کریم جو تھی وہ دو یورو کی اور جو چپس ہے وہ دھائی یورو کی اس کے علاوہ فش وغیرہ تھی وہ آٹھ یورو کی تھی تو ٹوٹل جو ہے وہ یعنی صرف یہی خرچہ ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو بیچ ہے یا اس چیزوں کے ان کا کوئی خرچہ نہیں ہے پانی بھی ٹھیک تھا ساف سترہ تھا یہاں سے آپ واپس جانے لگیں چالیس پنتھالیس منٹ لگیں گے واپسی کی بھی تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹھیک ملتے ہیں ٹھیک ملتے ہیں أوه 你是